موسیقی موسیقی اور ڈیلیٹ دبا کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا اب نم پیڈ ون دبا کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا ایڈ میں جا کے ایمیج میں جا کے ریفرنس پر کلک کیا اور ڈاؤن لوڈ میں جا کے ایک ریفرنس ایمیج فرنٹ والی ایمیج کو سلیکٹ کر لیا یہاں سے لوڈ ریفرنس ایمیج پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریفرنس ایمیج بلینڈر میں امپورٹ ہو چکی ہے اب اس ایمیج کو سلیکٹ کر کے یہاں اوبجیکٹ ڈیٹا پروپرٹیز میں آ کے اوپیسٹی کو ٹرن آن کیا اور اس کی ویلیو کو 0.3 کر دیا اب 3D ویو پورٹ میں تھوڑا سا زوم ان کیا اور ریفرنس ایمیج کو سلیکٹ کر کے موو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کیا اور اس ایمیج کو اتنا اوپر موو کیا کہ ایک کی بیس اس ریل لائن پر آ جائے اس کے بعد ایڈ میں جا کے ایک یووی سپیر ایڈ کر لیا اور ٹیپ دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں چلا گیا آلٹ اور زیٹ دبا کے ایکسری موڈ کو ایکٹیویٹ کیا اور موو والے گزموں سے سفیر کو یہاں موو کر دیا ٹیپ دبا کے واپس اوبجیکٹ موڈ میں آیا اور آلٹ اور زیٹ دبا کے ایکسری موڈ کو آف کر دیا اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہماری ریفرنس ایمیج کی پوزیشن غراب نہ ہو اس لیے ریفرنس ایمیج کو ڈی سلیکٹیبل بنانا ہے اس کے لیے میں نے ریفرنس ایمیج کو سلیکٹ کیا یہاں سے آوٹ لائنر پینل کی وال پہ آکے ڈبل ہیڈڈ ایرو سے آوٹ لائنر پینل کو تھوڑا سا بڑا کر لیا تاکہ مجھے یہ والے دو آپشنز بھی دکھائی دیں فیلٹر میں جا کے سلیکشن والے آپشن کو آن کر دیا اب یہ آوٹ لائنر پینل میں جو امٹی کے نام سے دکھائی دے رہا ہے یہی ریفرنس ایمیج ہے F to the bar کے اس کا نام رکھ دیا ایمیج اور یہاں سے سلیکشن والے آئیکن کو آف کر کے اسے ڈی سلیکٹیبل بنا دیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ریفرنس ایمیج لوگ ہو گئی ہے اور میں اب غلطی سے بھی اسے سلیکٹ نہیں کر سکتا اب مجھے آپ کا سارا فوکس 3D ویو پورٹ میں چاہیے اور اب جو میں بتانے والا ہوں ان دو چیزوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے ایک چیز ہے میڈین پوائنٹ اور دوسری چیز ہے پیوٹ پوائنٹ یہ دو کونسپٹ سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک کیوب ایڈ کیا اور اس کیوب کو یہاں موو کر دیا اس کے بعد ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک یووی سفیر ایڈ کیا اور اسے بھی یہاں موو کر دیا اب 3D ویو پورٹ میں موو اور زوم کر کے ان دونوں کے پاس آ گیا سب سے پہلے یہ سمجھو کہ میڈین پوائنٹ کیا ہے دیکھو جیسے ہی میں نے اس کیوب پر کلک کیا تو یہاں آپ کو یہ اورنج ڈاٹ دکھائی دینے لگا اب اگر میں آر دبا کے اس کیوب کو روٹیٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسی اورنج ڈاٹ میں سے ایک لائن باہر آ رہی ہے اور ہمارا کیوب اسی میڈین پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے رائٹ کلک کر کے ایکشن کینسل کیا اسی طرح اگر میں یووی سفیر کو سلیکٹ کروں تو یہاں بھی آپ کو اورنج ڈاٹ یعنی کہ اس اوبجیکٹ کا میڈین پوائنٹ دکھائی دینے لگ گیا اب اگر میں آر دبا کے روٹیٹ کروں تو یووی سفیر بھی اسی میڈین پوائنٹ کے گرد روٹیٹ ہونے لگ گیا ایک بات سمجھ لو کہ کسی بھی اوبجیکٹ کا میڈین پوائنٹ اس کا یہی سینٹر والا اورنج والا پوائنٹ ہی ہے اسے آپ اوریجن پوائنٹ بھی بول سکتے ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ میڈین پوائنٹ ہمیشہ سینٹر میں ہی رہے اکثر 3D موڈلنگ کرتے وقت یہ میڈین پوائنٹ انجانے میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے اس فرسٹ والے یووی سفیر کو سلیکٹ کیا تو اس کا میڈین پوائنٹ دیکھو یہ رہا اگر میں اس یووی سفیر کو روٹیٹ کروں تو دیکھو یہ اپنے میڈین پوائنٹ کے گرد کیسے روٹیٹ ہو رہا ہے رائٹ کلک کر کے ایکشن کینسل کیا اور اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس یووی سفیر کا اوریجن پوائنٹ کب اور کیسے موو ہوا یہ کونسپٹ سمجھانے کے لیے میں اس سیکنڈ والے یووی سفیر کے پاس آیا اور اسے سلیکٹ کر کے ٹیپ دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں آ گیا اے دبا کے سلیکٹ ٹال کیا اور موو والے گزموں سے اسے یہاں اوپر موو کر دیا اب ٹیپ دبا کے اوبجیکٹ موڈ میں آیا تو دیکھو اس کا میڈین پوائنٹ وہی ہے بٹ ایڈٹ موڈ میں یووی سفیر کو اوپر موو کیا تو میڈین پوائنٹ وہی رہ گیا اور یووی سفیر اوپر موو ہو گیا اب اگر میں موو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ گزموں بھی میڈین پوائنٹ سے اوبجیکٹ کو پکڑ کر موو کر رہا ہے اسی طرح روٹیٹ والا گزموں بھی میڈین پوائنٹ سے ہی اوبجیکٹ کو کنٹرول کر رہا ہے اور سکیل والا گزمو بھی میڈین پوائنٹ سے ہی اوبجیکٹ کو کنٹرول کر رہا ہے اب میں اس میڈین پوائنٹ کو یووی سفیر کے سنٹر میں لانا چاہتا ہوں ایسا کرنے کے لیے ٹی پینل سے سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد یووی سفیر پر رائٹ کلک کیا اور سیٹ اوریجن میں جا کے اوریجن ٹو جیومیٹری پر کلک کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوریجن پوائنٹ واپس اوبجیکٹ کے سنٹر میں آ گیا اوریجن پوائنٹ کو سمجھانے کے بعد اور سیٹ کرنے کے بعد اب باری ہے پیوٹ پوائنٹ کو سمجھنے کی دیکھو بلینڈر میں ہمارے پاس یہ جو میڈیو ہے اسے کہتے ہیں ٹرانسوارم پیوٹ پوائنٹ یہاں سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا پیوٹ پوائنٹ کون سا ہوگا سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ایکچولی میں پیوٹ پوائنٹ ہوتا کیا ہے دیکھو کسی بھی اوبجیکٹ کو جب ہم بلینڈر میں روٹیٹ کرتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میڈیو پوائنٹ سے سکیل اور روٹیٹ اور موو ہوتا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ میڈیو پوائنٹ ہے یا پیوٹ پوائنٹ ہے جی ہاں میں نے ہی کہا تھا کہ میڈیو پوائنٹ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں ٹرانسوارم پیوٹ پوائنٹ والی منیو میں ہم نے میڈیو پوائنٹ کو ہی ایز اپیوٹ پوائنٹ سیلیکٹ کیا ہوئے اس لیے اگر ہم اوبجیکٹس کو سکیل کرتے ہیں تو وہ میڈین پوائنٹ سے ہی سکیل ہوتے ہیں اگر ہم اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں تو وہ میڈین پوائنٹ کے گرد ہی روٹیٹ ہوتے ہیں اگر ہم اوبجیکٹس کو موو کرتے ہیں تو وہ میڈین پوائنٹ سے ہی موو ہوتے ہیں لیکن اگر میں یہاں transform پیوٹ پوائنٹ والی options میں جا کے 3D cursor کو چوز کر لوں اور 3D cursor کو پیوٹ پوائنٹ بنا دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ UV spare کا میڈین پوائنٹ تو یہاں center میں ہی ہے لیکن کیونکہ میں نے پیوٹ پوائنٹ کو 3D کرسر پر شفٹ کر دیا ہے اس لیے میرا پیوٹ پوائنٹ یہاں 3D کرسر پر شفٹ ہو گیا اور اس سفیر کو موو کرنے والا گزمو بھی پیوٹ پوائنٹ پر شفٹ ہو گیا اب اگر میں اس سفیر کو سیلیکٹ کر کے آر دبا کے روٹیٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یووی سفیر کیسے 3D کرسر کے گرد روٹیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اب اس کا پیوٹ پوائنٹ یہ والا میڈین پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ والا 3D کرسر ہے کل ملا کے بات یہ ہے کہ بلینڈر میں جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں وہ جس پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کرتے ہیں یا جس پوائنٹ سے پکڑ کر ہم ان کو مووز کے لیے روٹیٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو پیوٹ پوائنٹ بولا جاتا ہے اور آپ کے بلینڈر میں آپ کا پیوٹ پوائنٹ 3D کرسر ہوگا یا اوبجیکٹس کا میڈین پوائنٹ ہوگا یہ چیز آپ اس ٹرانسفارم پیوٹ پوائنٹ والی منیو سے ڈیسائٹ کر سکتے ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی آپ پیوٹ پوائنٹ کو ٹرانسفارم کروگے تو وہ سارے اوبجیکٹس پر اپلائے ہوگا جیسے کہ میں نے یووی سپیر پر آپ کو یہ کونسپٹ سمجھایا بٹ اگر میں کیوب کو سلیکٹ کر کے آر دبا کے روٹیٹ کروں تو دیکھو اس کا پیوٹ پوائنٹ بھی ابھی 3D کرسر ہی ہے چلو آپ واپس آتے ہیں اپنے مین ٹاپک پر اور اس کونسپٹ کو ہنڈر پرسنٹ کلیر کرتے ہیں ابھی اگر آپ کنفیوز ہو تو اس آخری منٹ میں آپ کو کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے تو میں نے اس کیوب کو اور یووی سپیر کو سٹرپ دبا کے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا اور اس یووی سپیر کو بھی سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا 3D ویو پورٹ میں زوم اور موف کر کے ریفرس ایمج کے پاس آیا اور یہاں ٹرانسفارم پیوٹ پوائنٹ والی منیو میں میڈین پوائنٹ کو سلیکٹ کر دیا ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک یووی سپیر ایڈ کر لیا اور اسے ریفرنس ایمج کے مطابق شیپ دینے کے لیے ٹیپ دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں آ گیا آلز ایڈ دبا کے ایکسریم موڈ کو آن کیا اس یووی سپیر کو یہاں اوپر موف کیا اس دبا کے بڑا کیا موف کر کے ایڈجیسٹ کیا پھر سے ایس دبا کے بڑا کیا اور موف کر کے ایڈجیسٹ کیا اب کی بورڈ سے ایس دبا کے شفٹ زیٹ دبا کے اسے پتلا کیا ایس دبانے کے بعد شفٹ زیٹ دبانے کا مطلب یہی ہے کہ بلینڈر زیٹ کے علاوہ سب ایکسس پر اسے سکیل کرو ٹیپ دبا کے ایبجیکٹ موڈ میں آیا آلز ایڈ دبا کے ایکسریم موڈ کو آف کر دیا تو دیکھو ایک کا بیسک شیپ ریڈی ہو گیا لیکن یہی کام اب ہم دوسرے طریقے سے کریں گے وہ بھی صرف اور صرف دو سٹیپس میں اس ایک کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ بٹن دبا کے اسے ڈیلیٹ کر دیا ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک یووی سفیر ایڈ کیا اور یہاں ٹرانسفارم پیوٹ پوائنٹ میں سے 3D کرسر کو چوز کر لیا یووی سفیر کو موو والے گزموں سے اتنا اوپر موو کیا ٹیپ دبا کے ایڈٹ موڈ میں آیا All Z دبا کے ایکسرے موڈ کو ایکٹیویٹ کیا اور S دبا کے اسے ریفرنس ایمج کی مطابق سکیل کر لیا دیکھو میں نے 3D کرسر کو پیوٹ پوائنٹ بنایا اس لیے ایک ہی بار اسے سکیل کر لوں گا بار بار اسے سکیل کر کے پوزیشن سیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کے بعد S دبا کے Shift Z دبا کے اسے پتلا کر لیا ٹیپ دبا کی اوبجیکٹ موڈ میں آیا اور All Z دبا کے ایکسرے موڈ کو آف کر دیا تو دیکھو ہمارے ایک کا بیسک شیپ کتنی آسانی سے ریڈی ہو گیا اس کے بعد پیوٹ پوائنٹ کو واپس میڈین پوائنٹ پر شفٹ کر دیا اور ایک پر رائٹ کلک کر کے سیٹ اوریجن میں جا کے اوریجن ٹو جیومیٹری پر کلک کر دیا رائٹ کلک کر کے شیڈ سمود بائی اینگل پر کلک کر دیا ریفرنس ایمج کو آؤٹلائنر پینل سے سیلیکٹ ایبل بنایا اور 3D ویو پورٹ میں آ کے ریفرنس ایمج کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا فرنٹ آرثوگرافک ویو میں جا کے ایک کو زوم کر کے دیکھا تو دیکھو ایک سمود نہیں ہے اس لیے ایک کو سیلیکٹ کر کے یہاں موڈیفائر میں جا کے ایڈ موڈیفائر میں جا کے جنریٹ میں جا کے سب ڈویئن سرفیس موڈیفائر ایڈ کر دیا تو دیکھو ایک مزید سمود ہو گیا میری آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ یووی سفیر سے ایک کی بیسک شیپ کیسے بناتے ہیں اور ایک بناتے وقت میں نے آپ کو پیوٹ پوائنٹ اور میڈین پوائنٹ کے حوالے سے بھی بتایا نیکس ویڈیو میں ہم یووی سفیر کو یوز کر کے 3D موڈلز بنانا سیکھیں گے اور سائلینڈر کو یوز کر کے 3D موڈلز بنانا سیکھیں گے ان شارٹ ابھی میں آپ کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلینڈر میں جو بیسک شیپ موجود ہیں ان کے ورٹیکس فیسز اور ایڈز کو ایڈٹ کر کر کے ہم ڈیفرنٹ 3D موڈلز کیسے بناتے ہیں یہ سیکشن کلیر کرنے کے بعد منلی آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے جو 3D موڈل بنانا ہے وہ آپ کس بیسک شیپ سے بناوگے اس لیے 3D موڈلنگ کے ان بیسک لیسنز کو بلکل بھی ہلکا مت لینا بیس مضبوط ہوگی تو آگے بھی سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا